بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ کیسے ہو دوستو اللہ پاک صاحب کو خوش رکھے صحتان درست و علم زندگی عطا فرمائے آمین پیارے دوستو نئی ویڈیو کو ساتھ آذریں یہ تربوز ہے اس کو تربوز بھی کہتے ہیں ہندوانہ بھی کہتے ہیں اور اس کو مطیرہ ہدوانہ اور انگلش کے اندر وارٹر میلون بھی کہتے ہیں پیارے دوستو عام اس کو تربوز کہا جاتا ہے یہ ایک مشاور معروف ہر دل عزیز پیارے دوستو پھالا ہے جو پاکستان اور ہندوستان اس کے علاوہ فغانستان کے اندر ریتلے جو دان جا ریتلی زمین ہوتی ہے اس کی اندر زیادہ اس کی پیداوار ہوتی ہے پیارے دوستو اس کی بیلیں ہوتی ہیں اور اس کے اوپر جب پھول ہوتے ہیں وہ سبز زردی مائل جو ہے اس کو پھول لگتے ہیں اور بعد میں اس سے پھال بند جاتے ہیں پیارے دوستو پھال جب کچھا ہوتا ہے تو اس کا گودہ زفید ہوتا ہے جب اس کا پھال پک جاتا ہے تو پھر وہ سرخی مائل ہو جاتا ہے اس کے اندر جو بیج ہوتے ہیں وہ بھی سرخ سیاہی مائل ہو جاتے ہیں اور اس کا موسم جو ہوتا ہے وہ اپریل کے شروع سے لے کر جولائی کی آخر تک اس کا موسم جو ہے اس میں خاص اور خصوصی طور پر زیادہ پھلتا ہے اس کا ذیکہ جو ہوتا ہے انتہائی شیری اور خوشکوار اور فرد بخش ہوتا ہے مزاج کے لیاز سے یہ سرد تر مزاج رکھتا ہے پیارے دوستو اس کے کھانے سے پخانا کھل کر رہتا ہے خون کی گرمی خون کی حدود جوتی ہے اس سے دور ہو جاتی ہے اس سے پشاہ پاور ہے پشاہ بھی اس سے کھل کر رہتا ہے تمام گرمی کے اور سفراوی امراض جو ہوتے ہیں اس کے لیے یہ مفید ہے یہ صداوی بیماریوں کے لیے بھی مفید ہے تائی فائٹ جو ہوتا ہے اس کے لیے یہ بہترین غزارہ ہے اور سوچبین کے ہمراہ اس تربوز کا استعمال کرنا یرکان کے لیے انتہائی مفید ہے اسی طرح استعمال کرنے سے مسانے کی پترییں جو ہوتی ہیں وہ نکل جاتی ہیں کھتم ہو جاتی ہیں پیěرے دوستو کھانا کھانے کے فورن واج یا کھانے کے دوران تربوز کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اس سے حازمہ جو ہے اس کے اندر حازمے میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے پیٹ میں ہوا بار جاتی ہے اور کھانا جو ہوتا ہے وہ دیر سے حضم ہوتا ہے اور پیارے دوستو کھانا کھانے کے دوران چاول کے استعمال نہیں کرنے چاہیے بلگمی امراض والوں کے لیے یہ مفید نہیں ہے ضعیف العمر لوگ جو ہیں ان کے لئے بھی زیادہ مفید نہیں ہے اس کی صلاح کے لئے ان کو ساتھ شہد کا استعمال کرنا زیادہ مفید ہوتا ہے پہلے دوستو اس کے اندر کشتہ گدھنتی جو ہوتا ہے وہ بہت اچھا بنتا ہے وہ تمام گرمی کے امراض کے لئے انتہائی مفید بنتا ہے اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہے ایک پختہ تربوز لے لیں اس کے چاکو سے ایک اس کا ٹکڑا کاٹ لیں اور اس کے اندر کشتہ گدھنتی کے جو چھوٹ چھوٹے ٹکڑے ہیں وہ پچاس سے ساٹھ گرام اس کے اندر ڈال کر رکھ دیں ٹکڑا اوپر لگا دیں اور ایک ہوتہ پڑا رہنے دیں اور اس کے اندر ایک ہوتے کے بعد گدھنتی کے ٹکڑے لے کر اس کو ایک مٹی کے کوزے میں بند کر دیں اور دس کلوں کی اوپلوں کی آگ دے دیں نکال کر دوبارہ جو ہے اس کے اندر یہ اس کے اندر تقریبا سو سے ڈیر سو گرام دوبارہ پانی اس تربوز کا کھرل کر کے ٹکیاں بنا کر دوبارہ دس کلوں کی آگ دے دیں یہ آپ کے پاس بہترین کشتہ گدھنتی تیار ہو جائے گا پیارے دوستو اس کو شیشی میں بند کر کے ایک کے اندر رکھ لیں ایک رتی تا ایک ماشا مناسب درکی سے آپ اس کو دے سکتے ہیں پیارے دوستو یہ تمام گرمی کے امراض کے لئے مفید ہے بواسیر خونی کے لئے نکسیر کے لئے حیز کی خرابی کے لئے حیز کا زیادہ آنا اور اس کے علاوہ سوزاک کے لئے پشاب کی جلن کے لئے مفید ہے پشاب کا کترہ کترہ آنا اس کے لئے پیارے دوستو یہ انتہائی مفید ہے اس کے علاوہ کیک آنا دستوں کا آنا گرمی کا بخار اس کے لیے مفید ہے اس کے علاوہ ہاتھ پاؤں کی جلن کے لیے مفید ہے سانس کا پھولنا اور ان سب اماریوں کے لیے یہ مناسب درکے سے آپ دے سکتے ہیں پیرے دوستو شربت یا دودھ کی لسی کے ساتھ دینا زیادہ مفید ہوتا ہے پیرے دوستو یہ تربوز اور اس کی پہچان اور کچھ اس کے فوائد دعوں میں یاد رکھیں پھیر بشرت زندگی کسی نئی ویڈیو میں حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ